آج ہم آپ کو مدھوبالہ اور دلیب کمار کا آفیر کے بارے میں بتائیں گے مدھوبالہ کا دل کیسے ٹوٹا ہنڈی فلم انڈسٹری کی مایاناز اداکارہ مینہ کماری جس فلم میں کام کرنے کے لیے بیتاب تھی لیکن ایک حادثے نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا کیونکہ فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے قبلیہ کار حادثے میں زخمی ہو کر اداکارہ اسپتال پہنچی تو اپنے کیریئر برخصوص فلم انارکلی سے ممکنہ طور پر نکالے جانے کے بائیس تشویش میں مبتلا ہو گئی لیکن پھر ان کے چہرے پر اس وقت عجیب سی خوشی چھا گئی جب انارکلی کی فلم بنانے والے ہدایتکار کمال امروحی آیادت کرنے اسپتال پہنچے یہیں سے دونوں کی محبت کا آغاز ہوا چارہ ماہ کے علاج کے بعد آخر کا ڈاکٹروں نے مینہ کو مکمل سیحت مند قرار دے گا دسچارج کر دیا تاہم اداکارہ کا صرف ایک ہاتھ بڑا سا ٹیرہ تھا اور کسی حد تک نکارہ ہو گیا تھا ان کی باقی زنگی میں بھی وہ ہاتھ ویسا ہی رہا مینہ کماری کے ممبئی واپس پہنچتے ہی انارکلی کی شوٹنگ شروع ہو گئی ابتدا میں انارکلی کو زندہ میں ڈالے جانے کے مناظر شوٹ کیے گئے مینہ کماری نے اپنی بےمثال اداکاری سے ثابت کر دیا تھا کہ کمال امروحی نے اگر اداکارانہ صلاحیتوں کے سلسلے میں ان سے کچھ توقعات و بستہ کی تھی تو غلط نہیں کیا تھا لیکن انارکلی کی شوٹنگ زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکی اس فلم کے پروڈیوسر مکھن لال کی اسٹاک مارکٹ میں ایک کچھ اسٹرانبازی الٹی پر گئی گویا وہ کنگال ہو گئے دیوالیا ہونے کے باوجود پروڈیوسر نے کسی نہ کسی طرح فلم کے لیے تھوڑا بہت سرمایہ فرام کرنے کا وعدہ کیا لیکن کمال امروحی یہ تاریخی فلم شیعان شان طریقے سے بنانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اسے جیسے تیسے مکمل کرنے کے بجائے اس کا منصوبہ ملتوی کر دینے کو ترجیح دی مینہ کماری نے فلم انار کلی کا منصوبہ ملتوی ہونے کا کوئی اثر بھی نہیں لیا اور ان کے لیے اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا کیونکہ انہی دنوں انہیں دو ایسی فلموں کی آفرز آ گئی جو ان کے کیریئر میں اہم سنگے میل ثابت ہوئیں ان دو فلموں نے ہی در حقیقت انہیں ہندی فلم انڈسٹری میں ایک بڑی ادھاکارہ بنا دیا تھا ان میں سے ایک زیا سرحدی کی فوت پات اور دوسری وجہ پھٹ کی فلم بیجو بابڑا تھی انیس سو اکاون کے او آخر تک فلم انڈسٹری میں مینہ کماری اور کمال امروہی کے عشق خوب چرچے ہونے لگے تھے کمال امروہی نہ صرف مینہ کماری سے پندرہ سال بڑے تھے بلکہ پہلے سے شادی شدہ اور تین بچوں کے باپ بھی تھے مینہ کماری کا دن فلمی مصروفیات میں گزرتا اور رات کمال امروہی سے فون پر بھبت بیڑی گفتگو میں جاگ گل گزرتی کمال امروہی اور مینہ کماری کے عشق چرچے میں شخصیات کے لیے سب سے زیادہ تخلیف دے تھے وہ مدھوبالہ تھی جن دنوں کمال نے فلم محل ڈائریکٹ کی تھی ان دنوں مدھوبالہ نوجوان تھی اور وہ کمال پر فدا ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ بمبائی تا کمبر اسٹوڈیو میں مدھوبالہ کو دیواروں پر جہاں جگہ خالی نظار آتی وہاں وہ چاک سے کمال امروہی کا نام لکھ دیا کرتی تھی تاہم شاید کمال امروہی نے ان کی نظروں میں چھپے محبت کے پیغام کو محسوس نہیں کیا یا پھر مینہ کے محبت کی اثر کی وجہ سے مدھوبالہ کو اہمیت نہیں دی مدھوبالہ نے ایک روز کمال امروہی کے ایک دوست کو اسٹوڈیو میں آتے دیکھ کر روک لیا اور اسے پوچھ لیا کہ یہ جو میں کمال صاحب اور مینہ کے عشق کے کسے سن رہی ہوں کیا یہ سچ ہیں اس دوست نے تھوڑی سی ہسٹ کٹات کے بعد عشبات میں جواب دے دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے تین دن بعد مدھوبالہ رات کو اپنی گاڑی میں اسٹوڈیو پہنچی سامنے سے کمال امروہی اپنے دوستوں کے ساتھ آتے نظر آ گئے وہ گاڑی پار کر کے ان کے پاس پہنچی اور کمال امروہی سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے دو منٹ کا وقت مانگ لیا کمال اپنے دوستوں سے معذرت کر کے مدھوبالہ کے ساتھ ایک گوشہ تنہائی میں چلے گئے ہاں مدھوبالہ نے انہیں شادی کی پیشکش کر دی یہاں تک کہہ دکارہ نے انہیں یہ تک کہہ دیا کہ میں آپ کو فلم پروڈکشن شروع کرنے کے لیے تین لاکھ روپیہ دے سکتی ہوں چاہیں تو اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھیں صرف اپنے بچوں کو امروہیہ بیج دیں کمال امروہی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پیشکش پر غور نہیں کیا اور ناگواری سے جواب دیا کہ میں صرف اپنی کہانیاں بیجتا ہوں اور اپنی محبت اور اپنے بچے نہیں مدھوبالہ یہ جواب سن کر مایوس اور دل شکستہ ہوئیں